اسلام علیکم ویوورز میں ہوں ازمہ اور آپ دیکھ رہے ہیں کوگو میں دو ازمہ آقی اللہ برکاتہ ہے ہم سب کے رسک میں صحت میں ایمان میں عمر میں عمل میں آمین تو آج کی ہماری ریسیپی ہے جی دو ٹیبل سپون میدے سے پراتھا بنانے کا طریقہ وہ لڑکیاں جو کہ بلکل نہیں جانتی وہ ضرور اس ویڈیو کو دیکھیں اور اس سے سیکھیں اور پراتھا بنائیں اور امیوں کو خوش کریں امیاں جو کہتی ہیں جی آپ کو کچھ نہیں بنانا آتا کچھ نہیں بنانا آتا کیچن میں جائیں پراتھ بنائیں ان کو بکھلائیں اور خود بکھائیں تو یہ ٹو ٹیبل سپون میں نے بھر کے میدہ لیا ہے اس میں ایک چھٹکی یعنی کہ چھوٹا ٹی سپون ہوتا ہے اس کا چھوٹا سا حصہ اگلا والا یہ دیکھیں نظر آر ہوگا آپ کو یہ اپنی نمک ڈالنا ہے اور اس میں تھوڑا سا بیکنگ پاودر ہے تو ڈال دیں دروائز وہ بھی ضرورت نہیں ہے تو اچھے سے اس کو مکس کرنا ہے اور اور اس کو آپ نے گھولنا شروع کر دینا ہے پانی کا خیال رکھیں کہ آپ بہت پتلا نہیں کرنا تھوڑا تھوڑا ڈالیں تھوڑا تھوڑا اور اس کو اچھے سے مکس کریں تاکہ ساری گھٹلیاں اس کی ختم ہو جائیں دو سے تین منٹ میں یہ ساری گھٹلیاں اس کی ختم ہو جائیں گے پیسے اس کو چمچ کو چلاتے رہیں گے مکس کرتے رہیں گے تو یہ دیکھیں جی یہ بیٹر جو ہے آلماسٹ ریڈی ہے اب ہم نے پین لینا ہے کوئی سا بھی اس میں ہم نے ایک ٹیبل سپون نمک سوری آئل ڈالنا ہے اور اس کو اچھے سے پین کے پیندے میں لگا لینا ہے یہ تاوے کے اوپر لگا لینا ہے تو یہ بیٹر جو بنایا ہے ہم نے اس پر سپریڈ کر دینا ہے یہ دیکھیں جی تھوڑا سا اور سپریڈ کر دیں پھلا دیں اس کو اس طرح سے آنچ یہ یادرکی کا میڈیم رکھی ہوئی ہے اور جیسے ہی میں نے بیٹر ڈالا ہے اس کے اوپر تو آلڈی آنچ جل رہی تھی یعنی پری ہیٹڈیڈ تھا یہ بین یہ دیکھیں پتہ چل روگ آپ کو اوپر سے پک رہا ہے اب اس کو ہم پلٹ لیں گے اگر اچھے پک رہا ہے ساتھ تو آپ چھوڑا لیں ٹی سپون ہم اس کے اوپر آئل ڈالتے ہیں یہ دیکھیں جی اب اسی میں ہم نے پکانا ہے اور آئل ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے کوکنگ آئل ہے تو وہ ڈالیں اگر آپ کے پاس گھی ہے تو گھی کا یوز کر لیں اب اس کو پلٹ کے چیک کر لیتے ہیں کیا سیچوئیشن ہے یہ جی پکنا شروع ہو گیا آہستہ ایسا لال ہو رہا ہے یاد رکھی کہ ایک چھوٹا چھوٹا چھوٹکی بھر سمجھیں نمک میں نے ڈالا ہے ایک پراتے میں جتنا یوز ہوتے تھوڑا سا ایک چھوٹکی نمک ہے اور ایک چھوٹکی ہی بیکنگ پاودر ہے اگر وہ نہیں ہے تو بھی کام چل جائے گا آپ کا بہت زیادہ آئل نہیں لگانا صرف اس میں ٹوٹر جو آئل لگا ہے اس پراتے پہ وان انڈ ہاف ٹیبل سپون ہے یہ دیکھیں جی آل موسٹ ہمارا پراتھا جو ہے ٹو ٹیبل سپون میدے سے ریڈی ہے ویڈیو اچھی لگے لائک شیئر ضرور کیا کریں اور اچھا سیک کومنٹ بھی کر دیا کریں اور یہ جو فریش فریش لڑکیاں ہیں جن کو بالکل کوکنگ نہیں آتی ہے وہ بھی بنا سکتی ہیں بہت ہی ایزی ریسی بھی ہے اسے ایزی روٹی بنانے کا طریقہ میں خیال ہے کوئی بھی نہیں ہے یہ دیکھیں اس کو پھر پلٹ لینا ہے بس کچھ چیک کرتے رہنا تھوڑی تھوڑی دیر بعد اور آنچ نیچے جو ہے میڈیم ہے بہت تیز پین کے نیچے آنچ نہیں کرنی ورنہ آپ کا پراتھا جل جائے گا اور اچھا نہیں بنے گا یہ دیکھیں ماشااللہ بہت اچھی خوشب بھی آ رہی ہے اب ہم اسے ڈیش شاندر کلر ہے اور بہت ہی زبردست قسم کا پراتھا ہمارا ریڈی ہو گیا ہے یہ کسی چیز کے چائے کے ساتھ کھانا چاہیں چاہے کے ساتھ کھا سکتے ہیں سالن ہے ورنہ انڈا فرائی کر لیں کسی بھی چیز کے ساتھ چینے کے ساتھ ہی آپ اس کو کھا سکتے ہیں ویری ڈلیشیس بہت ہی مزا ہے آپ کو کھانے کا اور مجھے کومنٹس میں ضرور بتائی گا فیڈبیک ضرور دیجئے گا آپ کو ویڈیو کیسی لگی نیو ویڈیو آنے تک کے لئے اللہ حافظ ٹیک کیا